میرے بچے نہ اکثر اے بابا آپ ہمیں پارک نہیں لے کے جاتے ٹھیک ہے جی لے کے جا بھی سکتا ہے نا میں پھر بھی نہ لے کے جاتے جو ماحول ہے پارکوں کا ذریعہ تو میں ظاہر ہے لے کے جا ہی نہیں سکتا ملے تو بڑا مشکل ہے تو میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں یار بٹا میری بیٹیو یہ سوچ کے صبر کرلو اب جنت جا کے سہر کریں کچھ نہ نہ ملے تو یہ کہہ کے صبر کرلے نا جنت میں لے لیں گے جا کے لیکن پتر کچھ اس طرح کرنا کہ جواب غلط ہو جائے جواب صحیح کرنا کیونکہ اد دنیا مزرہ اللہ خیرہ جو لکھے گا جو بھئے گا وہی کٹے گا اسی کا عجر ملے گا اور جس جس کو اللہ نے دیا ہے بھائی کمرہ امتحان میں بیٹھے ہو اس کو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا اس کو اللہ کی مخلوق پہ ہاں وہ عزمائے گا یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے دو صحابی تھے تو دونوں نہ کسی پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہتے ہیں بھائی اس طرح نہ کریں اس پہاڑ سے نہ چھلانگ لگا کے اللہ کو عزماتے ہیں پھلا ہمارا اللہ ہمیں بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا جو دوسرے صحابی تھے نا وہ ایمان میں معارفت میں ان سے تھوڑے زیادہ تھے تو آگے سے کہتے ہیں بھائی وہ اللہ ہے ہم بندے ہیں بندے نہیں رابو کو عزماتے رابو بندوں کو عزماتا ہے یہ عزمائش ہے میرے بچوں دے تو الحمدللہ دے تو زکاة خوشی سے مٹا دے تو صدقہ دے تو خیرات دے تو اللہ کی مخلوق سے محبت ہے نہ دے کوشش ضرور کرنا جو مصطفیٰ کریم نے طریقہ بتایا نا اس کے مطابق کوشش ضرور کرنا لیکن کچھ غلط نہ کرنا یہ چار دن کی جندگی ہے کچھ نہ ہو تو دل کو یہ کہہ کے تسلیحیں دے لینا آپ جنت میں کر لیں گے جا کے جنت دیکھو نا ہمارے محبوب تو مال کے کونہ ہیں تھے پھر بھی کسی چیز کو اختیار نہیں فرمایا محبوب نے بھوک اختیار کی محبوب نے فقیری اختیار کی مال کے کنین ہونے کے باوجود شکل مبارک پہ پتھر بن دے سپیشل جتنے نوجوان بیٹھے بیٹھے اگر کبھی کوئی معاملہ بن جائے تو اپنے محبوب کے ان پتھروں کو یاد کر لینا ہے کہ تیرے پاس تو ہے نہیں نا محبوب کے پاس ہے تھا محبوب نے پھر بھی پسند نہیں فرمایا میرے پاس تو ہے نہیں نا میں نے کوشش بھی کی میں نے جد و جہد بھی کی نہیں مل سکا محبوب کے تو پاس تھا سارا کچھ ہے لیکن محبوب نے پاس ہونے کے باوجود وہ اس کو اختیار نہیں فرمایا لیکن کچھ غلط نہ کرنا کم نہ دولنا ملاوٹ نہ کرنا دھوکہ نہ دینا رشوت سے بچنا سود سے بچنا ہے اس وقت اس دور میں بڑا مشکل کام لیکن یہ ہے کہ کچھ اس طرح کا نہ کرنا ہے اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ میں کمرہ امتحان میں بیٹھا ہلٹ رہنا تیاری کرنا کیونکہ وہ دن قریب آ رہا ہے وقت گزر رہا ہے جب ریزلٹ آؤٹ کر دیا جائے گا اور آپ کو پتہ ہے یہ اس طرح نہیں ہونا کہ ہر بندے کو اکیلے کیلے بلا کے اس کا ریزلٹ دکھایا گا نہیں نہیں ہے جو جو میں نے کیا نا میری بیوی بھی کھڑی ہوگی میری بیٹی بھی کھڑی ہوگی میری ماں بھی کھڑی ہوگی میری بہن بھی کھڑی ہوگی اس کے سامنے میرا جو میری مارک سیٹ ہے جو میں نے جوابات لکھیں وہ اس سب کے سامنے جو کھول دیے جائے یہ جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید میں یہ جو کام کر رہا ہوں تو مجھے کو امی تو دیکھ ہی نہیں رہی چل آج تو تیری امی نہیں دیکھ رہی لیکن وہ دن آنے والا دن تیری امی کو بھی دکھایا جائے میں سمجھ رہا ہوں شاید میری بیٹی نہیں دیکھ رہی میری اس کام کو میری بیٹی کو تو پتہ ہی نہیں میں کہاں گیا لیکن بھائی دیان رکھنان قریب وقت آئے گا جب تیری بیٹی کو بھی دکھایا جائے گا دیکھ تیرے باپ نے کیا 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 یہاں مطولہ سر آئے اللہ کہتے ہیں آج راز کھولے جانے کا دن فَمَا لَهُ مِن قُوَّتِمْ وَلَا نَصَرَ تھوڑا سا وقت ہے بیٹا اس کو چہتے رکھے سے گودار